اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ نہیں آتی اس ملک کے حکمران غریب کا جینا جیرن کر کے کیوں خوشیاں بناتے ہیں اسے اپنی کامیابی کیوں سمجھتے ہیں اس کے بجائے انہوں نے کامیابی اس چیز کو کہا تھا کہ ہم آئیں گے ہم غریبوں کے مسائل کو حل کریں گے پاکستان کو حشحال کریں گے کرپشن ختم ہوگی کارس اتریں گے مگر حالات ایسے ہیں جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویڈیو اسلام آباد سے ہے جس میں ایک ریڈی والا ویچارہ کھڑا ہے جو ان کی منتیں کر رہا ہے لیکن یہ لوگ کاروائی کے نام پر اس کا سارا فروٹ اپنی اس چیزور میں ڈال کر لے کے جا رہے ہیں جس پر پورا دن یہ دن دن آتے پھرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ بڑے دوکانداروں کو ہاتھ ڈالیں بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالیں غریبوں کو یہ لوٹتے پھرتے ہیں حرام کمانے سے ان کی چیبیں فل نہیں ہوتی تو اب غریبوں کے فروٹ کھا کے یہ اپنے پیٹ بھریں گے اور پھر ان کی پیٹ کی جہنم کو سکون ملے گا ایسے کیسے ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف ریڈی والے کی بھی غلطی ہو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا فروٹ اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا جائے اور پھر اسے جا کر سکون سے کھایا جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر سلوشن کی طرف جایا جائے تو یہ غریبوں کے لیے مناسب جگہیں ہونا لازمی ہے یہ دوسرے لوگوں کو لوٹتے نہیں ہیں بلکہ پورا دن دھوپ اور گرمی صرف اور صرف اپنی فیملی کے لیے اور خود کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے برداشت کرتے ہیں لیکن ایسی چیزیں یہ لوگ کہاں سوچتے ہیں جنہیں ہم لوگ انتظامیہ کا نام دیتے ہیں جن کے ہر کام کو ہم کاروائی کا نام دیتے ہیں آپ اس مطالب کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا چینل سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں بیلگ میں پریس کر دیں دوسرا چینل بھی ہے کلاسی پاک ٹی وی کے نام سے اس پر بھی آپ کو اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا اسے بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو ہمارے حکمرانوں کو راہے ہدایت نصیب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ